سن میرے دل ڈراما سیرل کے اگلی آنے والی قسطوں میں دوستو بلال عبداللہ ایک اتنے بڑے جرم کی سزا بھگتے گا صرف صدف کی وجہ سے پھر صدف اس سے ایسا کیا کروانے والی ہے جس کے جرم میں بلال عبداللہ کو عمر قید ہو جائے گی دوستو بلال عبداللہ کو عمر قید صرف صدف کی وجہ سے ہوگی جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ صدف کا بھائی بہت بیمار ہے دوستو پھر جو بلال عبداللہ کو عمر قید ہوگی تو صدف تڑ لے کرے گی پولیس والوں کے کہ پلیس مجھے بلال عبداللہ سے ایک مرتبہ مل لے دیں دوستو امار ہی لے کے جائے کرے گا صدف کو اور امار ہی ملوایا کرے گا بلال عبداللہ اور صدف کو دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگلی آنے والی قسطوں میں یہ نہیں پتا کہ بلال عبداللہ کی صدف کے ساتھ شادی ہوگی یا پھر امار کی ہوگی دوستو بلال عبداللہ آخر کار صدف کو کہے گا کہ صدف میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے میں تمہارے لیے سب کچھ اپنا بدل چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آجو دوستو یہ بات سننے کے بعد صدف بلال عبداللہ کو کہے گی کہ میں تمہارے سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ صدف جان چکی ہے کہ ہم شاہ کرتی ہے محبت بلال عبداللہ کو دوستو دوسری طرف امار کے پاؤں پڑ جائے گی اور کہے گی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں امار پلیز تم صدف کو بھول جاؤ دوستو صدف امار سے شادی کر لے گی جی ہاں دوستو میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ بلال عبداللہ جب اس کو کہے گا کہ صدف میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو صدف گھر آ کے چکھیں مار کے رونے لگ جائے گی کیونکہ بیچاری صدف تو بلال عبداللہ کو بہت پسند کرتی ہے مگر اس کو ایک ایسی بات پتا لگ جائے گی جس کی وجہ سے وہ بلال عبداللہ کو انکار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی یہ بات اس کی بچپن کے دوست ہمشہ کے حوالے سے ہے دوستو ہمشہ صدف کو کہے گی کہ صدف تمہارے آنے سے پہلے میں ایک انسان کو بہت محبت کرتی تھی اس بات کا صرف رصف امار کو پتا ہے دوستو امار بھی بتا دے گا اور کہے گا کہ ہاں صدف ہمشہ بلال عبداللہ کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے اس کے ساتھ اور اسے شادی کرنے کے خواب بھی سجا کے بیٹی ہے دوستو یہ بات سننے کے بعد صدف ایک دم خاموش ہو جائے گی اور صدف بھی محبت کرنے لگ جائے گی بلال عبداللہ کے ساتھ اس لئے صدف سوچے گی کہ اب وہ بیچاری کیا کرے کیونکہ بلال عبداللہ نے دو ہی دن بعد اس کو کہہ دیا کہ صدف میں تم شادی کرنا چاہتا ہوں صدف بیچاری بہت زیادہ رونے لگ جائے گی گھر آکے کیونکہ صدف تو جان چکی ہے کہ بلال عبداللہ کو ہمشہ پسند کرتی ہے اور ہمشہ بلال عبداللہ کے ساتھ بچپن سے کام کرتی آ رہی ہے مگر بلال عبداللہ کو کبھی بھی یہ نہیں پتا لگا کہ ہمشہ اس کو کتنا پسند کرتی ہے دوستو صدف بلال عبداللہ کو کہے گی کہ میں آپ کی محبت کا کوئی جواب نہیں دے سکتی کیونکہ آپ سے میں نہیں بلکہ ہمشہ محبت کرتی ہے اور ہمشہ نے کبھی آپ کو اس بات کا نہیں بتایا بلال عبداللہ ہمشہ کو بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا ہمشہ کہ تم اسے محبت کرتی ہو میں نے تو تم سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تو پھر آخر تم نے ایسا میرے بارے میں کیوں سوچ لیا ہمشہ اپنی نظریں جھکا لے گی اور کہے گی کہ سر میں نہیں جانتی مجھے کب آپ سے محبت ہو گئی مگر میں یہ جانتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی یہ بات سننے کے بعد بلال عبداللہ کہے گا کہ ہمشہ تمہیں شرم نہیں آتی میں نے تو کبھی تم سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تم روز آفیس آتی تھی اپنی جوب کرتی تھی اور اپنی سیلری لے کے چلی جاتی تھی پھر تم نے ایسا کیوں سوچا صدف بھی ساتھ بیٹھی ہوگی پھر بلال عبداللہ کہے گا کہ صدف آپ گھر جائیں اور زاویار کو تیار کر کے لے آئیں کیونکہ ان سب نے امریکہ جانا تھا دوستو یہ بات کہنے کے بعد بلال عبداللہ ہمشہ کو کہے گا کہ ہمشہ تم یہاں سے جاؤ میں جب امریکہ سے واپس آؤں گا زاویار کا علاج کروا کے پھر میں تم سے ملوں گا اتنی ہی دیر میں دوستو زاویار اپنی بہن صدف کے قلعے رکھ کے بہت زیادہ روئے گا کیونکہ اس سے پتا ہوگا کہ اس کے پاس پس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں صدف بیچاری بہت زیادہ روئے گی کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اس کا بھائی مرنے والا ہے زاویار کا علاج اگر وقت پہ نہ ہوا تو وہ بہت جلد مر جائے گا صدف یہ بات سوچ کے بیچاری بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے صدف یہ کہتی ہے کہ کاش کے بلال عبداللہ نے میرا ساتھ پہلے دیا ہوتا میرے بھائی زاویار کو پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا دوستو اتنے میں جب وہ باہر جانے کے تیاریوں میں ہوتے ہیں تو امار زہر کھا کے مرنے کی کوشش کرتا ہے مگر امار مرے گا نہیں کیونکہ ہمشہ اس کو وقت پہ ہوسپٹل پہنچا دے گی ہمشہ اس کو جب لے کے جائے گی وہاں پہ ڈاکٹرز کہیں گے اگر آپ اسے ٹائم پہ نہ لے کر آتے تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی دوستو اتنی ہی دیر میں ہمشہ کہے گی کہ جی ہاں میں جانتی ہوں کہ اس کا کوئی نہیں ہے اس کو صدف نے کہا تھا کہ تم مرنے کیلئے تیار ہو جاؤ اور وہ بچارہ اپنی جان کھو بیٹھا صدف جانے کی تیاریوں میں ہوگی دوستو اب آپ کو میں شادی دکھا دیتی ہوں صدف کی شادی جو کہ اگلی آنے والی قسطوں میں ہوگی صدف کی شادی قسطے ہوگی وہ ویڈیو کے آپ کو لاسٹ میں پتا چل جائے گا دوستو صدف بیچاری اپنی مہندی والے دن بہت زیادہ روئے گی اور برات کو بھی وہ اتنی بیچاری خوش نہیں ہوگی برات پہ اس کے بلال عبداللہ بھی موجود ہوگا کیونکہ بلال عبداللہ اس کا دھولہ نہیں ہے اس کی شادی امار سے ہوگی کیونکہ دوستو صدف نے امار کو کہا تھا کہ تم مر جاؤ میرے لئے زہر کھا سکتے ہو تو کھا کے دکھاؤ اس بیچارے نے زہر کھا لیا اور امار بیچارے نے ایسا ہی کر دیا اب صدف بیچاری بہت زیادہ روئے گی کیونکہ صدف نے ویسے ہی امار کو کہہ دیا تھا زہر کھانے کا کیونکہ صدف تو بلال عبداللہ کو پسند کرنے لگی تھی صدف نے اپنی ماں کو بھی کہا کہ بلال عبداللہ کو جیسا ہم سمجھتے ہیں بلال عبداللہ ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے وہ میری بہت عزت کرتا ہے دوستو صدف اسی بات سے بلال عبداللہ کو پسند کرنے لگی تھی اور آگے جا کے امار نے زہر کھا لیا دوستو جب امار نے زہر کھا لیا تو صدف مجبور ہو گئی ہے امار سے شادی کرنے پر دوستو جب صدف کو دیکھے گی ہمشاہ بلال عبداللہ کے کمرے سے ہستے ہوئے نکلنے سے تو وہ ایک دم گھبرا جائے گی اس کو یہ لگے گا کہ شاید بلال عبداللہ اور صدف شادی کرنے لگے ہیں دوستو ہمشاہ صدف کو کہے گی کہ صدف امار تم سے اتنی محبت کرتا ہے اور امار نے تمہاری خاطر زہر بھی کھا لیا اب تم اور کیا چاہتی ہو تم ہم سے چھپ کے کچھ کر رہی ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے دوستو صدف کہے گی کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہمشاہ بلکہ دوستو صدف تو بلال عبداللہ کو بتا آئے گی کہ اس کو ہمشاہ بہت پسند کرتی ہے بلال عبداللہ صدف کے گھر رشتہ لینے بھی آئے گا مگر صدف ہاں سے اٹھ کے چلی جائے گی اور اسے انکار کر دے گی دوستو بلال عبداللہ کہے گا کہ صدف تم نے اچھا نہیں کیا کیونکہ میں تمہارے لئے سب کچھ چھوڑ چکا تھا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب دوستو صدف اس سے شادی نہیں بلکہ اپنے ہی بچپن کے دوست امار سے شادی کرنے کے لئے ہاں کر دے گی دوستو جب صدف اور امار کی شادی کے دن قریب ہوں گے تو صدف پیچاری بہت زیادہ رویا کرے گی کیونکہ اس کو بلال عبداللہ بہت اچھا لگنے لگے گا دوسری طرف اس کی بچپن کی دوست ہوگی ہمشاہ جو بلال عبداللہ کو بہت پسند کرتی ہے اس کی خاطر صدف بلال عبداللہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر تو لیتی ہے مگر اس کا ہنسلہ نہیں ہوتا دوستو وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر بلال عبداللہ صدف کے ساتھ کچھ غلط کر دیا پھر وہ بچاری کیا کرے گی کیونکہ بلال عبداللہ بہت زیادہ غلط انسان ہے وہ ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتا ہے دوستو اس لئے ہمشاہ بھی ڈری ہوئی تھی کہ صدف کے ساتھ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا دوستو صدف جا کے کہے گی ہمشاہ کو کہ تم بلال عبداللہ کو سب کچھ پتا دو کہ تم اس کو پسند کرتی ہو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ